سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخن میں میں ہوں آپ کے ساتھ عطل پرطاپ سنگھ کرونا سے دیش بھر میں حالات بے کابو ہیں اور ایسے بے اتر پردیش میں کرونا کے لیے ایک اچھی خبر ہے یو پی میں آنکڑے بلگاتار کم ہو رہے مکہ منتری یوگی آدھتنات کرونا کو لے کر بیک ٹو بیک بیٹھ کے کر رہے ادھیکاریوں کو نردیش دے رہے ڈبلو ایچو نے بھی یوگی سرکار کی تاریف کی ہے ایسے میں نگر نگم کرونا سے کیسے نہیں پٹ رہا سرکار کا آم جنتہ کا کیسے سیوگ دے رہا اس کے لیے ہمارے ساتھ لخنو کی میئر سیوگتہ بھاٹیا اور کانپور کی میئر پرمیلا پانڈے جلد جوڑنے والی ہیں ان سے ہمارا یہیں سوال ہوگا کہ نگموں کی بھومی کا کیا سینٹائیزیشن کو لے کر کیا پلاننگ اور کتنا اس پر وہ کام کر پا رہے ہیں کیا دکھتے آ رہے ہیں کیسے دور ٹو دور ہوئے طریقے سے صرف جاگ روکتہ کیمپین نہیں چلا رہے بلکہ صفائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکپمنٹس وہ ضرورت کے سامان ان تمام مریضوں ان کے پریوار ان کے تیمارداروں تک پہنچا رہے اس میں نگم ایک بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے اور تمام جگہوں سے ان کی اچھی پہل دکھائی بھی دی ہے نئے معاملوں میں کمی تو ضرور ہے لیکن ابھی بھی چنوٹی بڑی ہے اور چنوٹی جو بڑی ہے وہ صرف شہر تک نہیں بلکہ گرامیڑ انچل تک ہے نگموں کو شہر میں جس زمداری کے ساتھ گٹھت کیا جاتا ہے ان کی زمداری وہ کتنا نبھا رہے گرامیڑ انچل میں پنچ پرمشور ہوتے ہیں پنچائتیں ہوتی ہیں وہ پنچائتیں کتنا اس میں اپنا رول نبھا پا رہی ہیں اس پر ہم لگاتار نہ صرف چرچہ کر رہے بلکہ اگر کہیں کمی ہے تو وہ کمی دور کرنے کے لیے وہ سوچنا ان تک پہنچا رہے کیونکہ کئی بار بڑے تنتر میں چھوٹی چھوٹی سوچنایاں چھپ کر رہ جاتی ہیں اگر وہ اُبھر کر سامنے آتی ہیں تو ان کا ندان فوراں ہو جاتا ہے یا پھر وہاں بادہ ہے کیا کس وجہ سے یہ دکت ہے اس کو لے کر جب چرچہ ہوتی ہے تو پھر سمادھان ضرور نکلتا ہے لیکن لکھنو کی بات کر لیں کانپور کی بات کر لیں ان تمام شہر جہاں پر اس وقت نگموں کی بھومکا کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے وہ کتنا اپنی ذمہ داری نبھا پا رہے ہمارے ساتھ اس وقت پرمیلہ پانڈے جی جو کی میئر کانپور ہیں وہ جڑ چکی ہیں بہت سواگت ہے پرمیلہ جی آپ کا سیوکتہ بھاٹیا بھی ہمارے ساتھ میئر لکھنو جڑ چکی ہیں بہت سواگت ہے سیوکتہ جی آپ کا سب سے پہلے پرمیلہ پانڈے جی میں آپ سے شروعات کر رہا ہوں کانپور کے میئر کے طور پر آپ کی ذمہ داری اس پوری شہر کے لیے بڑی ہو جاتی ہے کس طریقے کی پلاننگ سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں سرکار کا آم جنتہ کا سیوک کر رہے اور آپ کو بھی ان کا سیوک مل رہا جی رمیلہ جی بتائیں دیکھئے ہمارے کانپور میں کرونا سکھنا سے لڑنے کے لیے سردے مقمت ہمارے کانپورے سہر میں ہمارے کانپورے سہر میں سوادی بھا کے لوگ جا کر دھروں میں لوگوں کی سوادی بھا کے بارے میں جانکاری بھی لے رہے ہیں اور جو اپنے دھر میں رہ کر کے آج میں ایک مریض ہوئے ہیں ان کے لیے دوا کی خدمی دی جا رہی ہے اور میں خود اس کے مانچ کر رہی ہوں اور میرے پورے سہر کے جتنے بھی ہمارے ہمارے اس پائم ادھکاری ہیں وہ بھی اپنے میند سے کام کر رہے ہیں لیکن تو پر ہم لوگ پورے سہر میں ایک ایک گھر کی جانکاری اگر آپ چائیں گے تو میں اتاپ کو ادھکرا دوں گی اور پورے سہر میں سافت سفائی کی مہینے بسے میں پورے سہر میں پونے پونے ایک خرچ لے کر ایک خرچ سنٹلائزیسن کرا رہے ہوں اور ہمارے سہر میں یلپو یلپو ہسپیٹل بھی بن گئے ہیں تیز نرسی ہوں ہمارا کووڈ کا بن گیا ہے میں پوری جانکاری لیتی ہوں کہ سہر میں کتنے کووڈ کے مریض گئے اور کس کی چھپتی ہوئی کون سا بیٹھ خالی ہوا اور پھر میں دوسرے کو ایڈیڈ کراتی ہوں یہ میں پورے سہر میں کر رہی ہوں جتنی دکھت ہے اس کو میں سب کر رہی ہوں ہمارے ملک مانتری کے آدیس سے پردان مانتری کے آدیس سے سہر کی جتنے ہمارے ایمبلنس ہیں ستر پرسنٹ ایمبلنس انہیں لگا رکھا ہے اپنے سہر کے کووڈ کے مریضوں کے لیے چاہے وہ اسپتال جانا ہو چاہے وہ اسپتال سے گھر جانا ہو چاہے ملت ہوئی ہو ان کی ڈڑوازی کو گھاٹ تک پہچانا ہو میرے سہر میں پانچ سہر جگہ ڈڑوازی کو بھی جاتی ہے بھائروں گھاٹ بھگوٹ گھاٹ سدھینات گھاٹ ہر جگہ میں پوری بہوستہ کر دی ہوں لگڑی پھری دینے کے لیے کوئی کچھ کو پرابلم نہ ہو پھر میں سب پورا اپنا یہاں سب دیکھ رہی ہوں اور رہی بات آکسی جن کی ہمارے سہر میں مخمنطری پدھان منطری کے آدھے سے 20 جگہ آکسی جن نشطی طور پر لگ رہے ہیں جس میں 40,000 کوئی ویک میٹر آکسی جن ہم کو ملنے لگے گی آنے والے سمجھ میں لوگ کہ تیسری ابھی کو میں دوسری لہر میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس کی پوری لڑائی میں لڑ رہی ہوں پورا میرا سہر لڑ رہا ہے یہ بھگوان نے جو آفدہ دیا اس کے لیے میرا چھوٹا کار کرتا ہم لوگ سڑک پر ہیں خانہ دواء جو بھی سگدہ ہوتی ہم لوگ دے سہ مربان کرتی دکھ رہی ہیں آپ کے لیے بھی چنوٹی ہے لیکن شہر واسیوں کا خیال رکھ رہی ہیں اور آپ نے اچھا بتایا کہ اسپطال سے لے کر جو بھی ضرورتیں ہو رہی ہیں اس کا سمیہ کے حساب سے اس کو صحیح کر دیا جائے یہ آپ کا پریاست رہتا بہت زیادہ نیگیٹیو ارمائرمنٹ بہت زیادہ نیگیٹیویٹی اور بہت زیادہ پیڑا جانا خبریں اور تصویریں وہاں سے نکل کر آئی آپ کے لئے بھی مشکل رہی ہوگی لیکن اب دیرے دیرے میں لگتا ہے شاید ٹریک پر آرہا جی بہت چنوٹیوں کا سامنا کرنا آہ نائنٹین کوویڈ میں ہم سب کے لئے ایک ہم سب کے لئے ایک دان تھا اور اس کے لئے ہم سب لوگ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں نگر نگم کی طرف سے سینیٹائی ایشن کا کام پوری طرح سے ہو رہا ہے پورے شہر میں اس سمیں 72 بڑی گاڑیاں لگاتار چل رہی ہیں جو سینیٹائیزیشن کا کارے لگاتار کر رہی ہیں 110 مشین ہم لوگ نے چھوٹی جو گلیوں میں جہاں گاڑیاں نہیں جا پاتی ہیں 110 وارڈ ہیں 110 وارڈ وں پر ہسپیٹلز میں بہت سارے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن دیرے دیرے کر کے جیسے جیسے ہمارے سامنے سمسیہیں آتی چلی گئیں دیرے دیرے اسی کے حساب سے ہم ان چنوٹیوں کو پورا کرتے جو ان کو اس سمیں چاہیے چاہے وہ سینٹیزیشن کی سمجدہ ہو یا ہسپیٹل میں ایڈمیشن کرانے کی سمجدہ ہو یا پھر گھر گھر جا کر ٹریک کرنے کی آفشکتہ ہو ہم 110 وارڈ میں ہم نے نگرانی سمیتی بنائی ہے جو نگرانی سمیتی گھر گھر نگرانی سمیتی ٹریک کام کر رہی ہے اور ہر گھر سے جس کو چیز کی آوشکتہ ہے کس کو دو کی آوشکتہ ہے کس کو ہمیں سینٹیزیشن کرانا ہے اور کہاں پر ہمیں بیریکیٹنگ کرنی ہے اس طرح کی پوری طرح اور ہمیں پوری طرح سے پوری اس عجیان سینٹیزی آپ نے بہت امانداری سے سوکار کیا کی چنوٹی بڑی تھی لیکن لڑائی آپ نے لڑی اور اس میں سہیوگ آمجنتہ کا بھی مل رہا اور ہر ایک گھر کی نگرانی سمیتی کے ذریعہ پرمیلا پانڈے جی جیسا سینٹیزی نے بتایا اس کے پہلے آپ نے بتایا تھا ایک مہلہ ہونے کے ناتے آپ کا دائی تو اور دوسرا بڑھ جاتا ہے آپ جب نکلتی ہوں گی شہر میں تو تمام لوگ بلکہ ہماری بجرگ آگئی ہماری ایک طریقے سے بہن آگئی ہماری ماں آگئی آپ سے اور امیدیں ان کی بڑھ جاتی ہوں گی سب سے میں آپ بولو نہ میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں میرا پورا ساتھ مجھے ماں کہتا ہے تو میں نے پورے اس بیماری میں پورے میاں میں میں ایک ماں کا رو لگا کیا میں تو آپ کو بتانا مجھے خود کا رونا تھا لیکن بھگوان کے سی کرپا چار دن میں ٹھیک ہو گئی اس کے بعد میں جنتہ کے دن ہوں یہ آدھ بھگوان نے بھگوان لائے سے لیکن بھگوان نے جی طرقے ساتھ لائے ہیں وہ بھگوان ہی ساتھ کو دیوے سے ختم کی میں آپ کو آسو آسو کرنا چاہتی ہوں کہ پورے سہر میں جس طرقے جانتی ہوں جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹوں کو کرونا اس لئے مجھے پوری جانکاری ہونے کے بات مجھے پتا چلتا آپ جانوں کا مجھے سب پتا ہے ہم نے پوری ہمانداریس کام کیا سب لوگوں کے ساتھ کام کیا بھگوان سے میں ڈیلی پراثنہ کرتی بھگوان اس آبدہ گھٹائی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آبدہ اتنی تیزی سے آئی اور اتنی تیزی سے لوگوں کو سمجھنے نہیں دیا جی چیئے ہوتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائے اور تب تک آپ کا سمجھ دیا یہ بیماری آئی آنے والے سمیں میں میں پوری ایلرڈ ہوں اپنے سہر کو بچانے کے میں آپ کو میں بتا دوں دن بھر میں جتنے لوگ میں کرا چاہی دو سو چاہی سو لوگ میں پورا ڈاتا تیار کرتی ہوں مرے کوشش رہتی ہے کہ میں پریوار سے بات کروں دیلی میں دو سو لوگ سے دھائیس ہوں اور بھگوان چاہے گا کنیس چی طور پر اس لڑائی کو میں جیتوں گی میں دو تین دن میں پھر ڈگڑگی بجانے والی ہوں بگر ماں باہر نہ نکلو میں پورے 110 وارڈ میں پورے چار مہین سپائی گر بچایا تھا اب میں پھر ڈگڑگی بجاؤوں گی بھائیا بینا کام کے باہر نہ نکلو اب جب بھی نکلو بھائیا تو گھو میں ماں لگا کے نکلو اور جو بجورگ ہیں ان کو باہر مت نکلنے دو لیکن یہ تو کہانی بن کے رہ گئی کہ بجورگوں کا کم اس بار تو جوانوں کو اوپر زیادہ حملہ ہوا تو اس میں ہم کو دو گج کی دوری اور ماں جنوری ہم کو alert ہونا ہے نمبر ایک اگر ہم کو جرہ سا بھی اندر آئے کہ ہمیں کوئی بھیوار ہے تو بیگر کسی سے پوچھے ڈاکٹر کو سلا لے کر کے ہم کو اپنے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے اور Corona کی دوائی جو ہمارے تیسٹ ہوتے ہیں اس تیسٹ کے بارے میں جیدہ تیسٹ کرا کر کے ریجل آنے کا ریپورٹ آنے کی نہیں انتظام نہیں چاہیے دوائی 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 کو کرونا کا دوائی اس کو چاہیے اور تھوڑا سا اپنے من میں بیشوی کریے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے دوڑے اور آپ اس سے لڑ جائیے تو نشطی طور پر میں نے آباز کیا کہ کرونا میرا کچھ نہیں بھی گھاڑ پایا میری 60 عمر ہے جب مجھے کرانا کرونا ہوا میں اس سے لڑنے کے لئے ہر اس میں آدھے لوگ تو در کر کے پریسان ہو گئے تمام اسے بیمالیوں سے چلے گئے لیکن پھر بھی لڑائی تو ہمیں لڑنی ہو جیسا آپ نے سوال بھی کیا تھا شہر کے لوگ آپ نے کہا بھی شہر آپ کو ماں ہی سممودت کرتا ہے تو آپ کے ذمہ داری اور بڑھ جاتی اور آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہمیں آویئر بھی کرنا آئے ڈگڈگی صفائی کے لئے آپ نے بجوائی تھی اب ڈگڈگی آپ بجوائیں گی کہ باہر مت نکل یے ضروری نہ ہو تو اور اگر نکل یے بھی تو دوگج کی دوری ماسک ہے ضروری منتر یاد کر کے اور اس کا پالن کر ہی نکل سنیوکتہ خراب ہوتی گئی تھی اچانک سے پھر آپ لوگوں نے کس پلاننگ کس تحت یہ کام کیا اس میں نگر نگم کا رول شاندار دکھائی دیا کیونکہ جب کرونا کال کا ذکر کرتے ہیں تو مہاراشت میں آج بھی استطیق خراب ہے لیکن فرسٹ فیز میں وہاں پر BMC نے بہت اچھی پلاننگ کی تھی اس کا کئی جگہ پر ادھار نہ دیا جاتا ہے جی لکھنو میں جیسا کی ابھی آپ نے بات کی لکھنو شہر چوکی راج دھانی ہے اور یہاں پر باہر کے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے اسپتالوں میں آس پاس کے جلے کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور لکھنو کے لوگ تو یہاں پر رہتے ہی ہیں لیکن ساری پریشتیوں کو نپٹتے ہوئے نگر نگم نے بہت اچھا کاری کیا ہے پورے شہر کو ویوست کر لیا ہے اور ہر جگہ سانیٹائیزیشن کا کام اس سمیں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے جو نگرانی سمیتی ہماری ہے اس نگرانی سمیتی کے مادیم سے ہم گھر گھر تک پہنچ رہے جیسا کہ پرمیزی نے بتایا کہ میں بھی لکھنو شہر کی ماں ہوں یہاں پر مجھے بھی لوگ ماں کی طرح سے ماں سمبود کرتے ہیں اور میں بچوں کو جیسے ہسپیٹل میں ہی پہنچ پا رہے ہیں ان کو ہسپیٹل پہنچ آنا اور سفائی کی بیوستہ کرنا سینٹائزیشن کرانا اپنے کرمچاریوں کو بہت بہت دھنیواز دینا چاہوں گی جی لوگ ڈاون کے سمیے جب لوگ جان کی پرواہ کے لیے گھر میں رہ 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 ہمارے کرمچاری سینٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں سفائی کا کام کر رہے ہیں گھر گھر دوائی پہنچ آنے کا کام کر رہے ہیں اور ہم نے کومیٹی کی چند بھی چالو کیا جن گھروں میں جو لوگ پورا 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 پہنچانا اور اسٹیشن پر بھوجن پہنچانا بس اسٹیشن پر کیونکہ لوگوں کی جیب میں پیسے ہیں لیکن ان کا ہوتل نہیں کھولا ہے کھانے کی ویوستہ کرنا یہ کام بھی نگر نگم لکھنو میں کر رہا ہے آج نگر نگم کمیونیٹی کچن بھی چلا رہا ہے سینٹائزیشن بھی دوائی باتنے کا کام بھی کر رہا ہے اور ہمارے سواس عدھکاری کے مادیم سے ہمارے ہر گھر میں دوائی پہنچانے کا کارے بھی کر رہا ہے اور جو ماسک نہیں لگا رہے ہیں ان پر ضرمانہ بھی وسل کر رہا ہے ضرمانہ لگا کر ان کو پہلے تو ہم لوگ نے ان کو ماسک ضروری دوگز کی دوری ماسک ضروری یہ ان کو سندیش دیا لیکن اس کے بہت ضرور جو لوگ ماسک نہیں لگاتے ہیں ان پر ضرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے تو اس طرح سے لکھنو کی ستھیزی سمیں کنٹرول میں ساری ستھیزیاں پر چنوٹیوں کا سامنا ہم نے بہت کڑائی کے ساتھ کیا ہے پچھے دنوں میں ہسپیٹل میں لوگوں کو ایڈمیٹ ہونے میں پریشانی ہو رہی تھی جس کہ ہمارے آدھرنی راجنہ سینجی کا بہت بہت دھنی بہت کروں گی کہ انہوں نے یہاں پر دو جگہ پر یہاں پر ویوستہ کی ہے جہاں پر ایکس لگائے گئے ہیں ہسپیٹل دو ہسپیٹل اور نئے کھولے گئے تو جو لوگ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ نہیں ہو پا رہے تھے نگر نگم بھی اپنی طرف سے چالیس بیٹ ایک ہسپیٹل نگر نگم اپنی طرف سے کھولنے جا رہا ہے بہت اچھی بات جیسے سینجی آپ کہہ رہی بھوجن کی بہوستہ صرف پریوار جو بیمار ہیں ان کو نہیں بلکہ وہ لوگ جو کہیں سی گون کر رہے تو ان کو بھی اگر ہوتیل میں سویدہ نہیں کھولے ہیں تو ان کو ریلوے دیپارٹمنٹ کے آس پاس کہیں کہیں اگر وہ سٹیشن پر ہے تو وہاں پر اگر اس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے نگر نگم اس میں involve ہے تو بہت اچھی بات اور یہ اپنے آپ ایک اچھا سندیش بھی ہے پرمیر جی فائنل کمنٹ ہی آپ کا چاہوں گا سندیش جانا چاہیے اور سختی کے ساتھ جانا چاہیے جیسا کہ آپ کہا خود سایوکتہ بھاٹیا جی نے اور آپ نے بھی کہا کہ آپ day to day monitoring کرتی ہیں خود آپ کرونا سے گرسیت ہوئی لیکن اس کے رول دھنیا ہمارے وہ سفائی کروی یودھا جو آدمی خود اپنے گھر کی ریل بھاڑی نہیں چھوڑا ہے اس کو وہ ہٹا رہے ہیں اس میں سفائی کر رہے ہیں اور میں تو گھاٹوں پر جاتیوں مہیلاؤں کا گھاٹوں پر جانا نسید ہے آپ کوئی بستا ہو گا لیکن میں نے بھگوان سے پراثنہ کی بھگوان اگر مجھ سے اپراد ہو تو کاؤ سیوک سے اپراد ہو تو آپ چیت میں نہ ڈھرتی ہو مہی پکوارت دیر ہو اور جگتہ میں بھنم کہا کرتی ہو یہ کہتے ہو میں گھاٹوں پر جاتی ہوں میں پہلے دن جب گئی گھاٹوں پر تب اس دن کادری سے میرا پہلا سب سے بڑا کرتا بے پھو ہمارا جو لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھر میں جا رہے ہیں اب انہی دیکھ بال میرے اوپر ہے کیونکہ اسپطال والے تو چھوڑ دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد انہی دیکھ رہے کرنا ایک ماں ہونے کے ناتے میں ہر پریوار کی جنمے دن پہلے جیسے ہوا وہ تو یہ ہونی کی جیسے کہ وہ ہونی کی وہ ہونی ہو گئی لیکن آپ اس تکیتی کنٹرول میں ہے اور آپ دونوں ہی ایک ماں کے طور پر اپنے شہر کو اور شہر کے لوگوں کا خیال رکھنے کو پرات مکتہ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے سیوکتہ جی فائنل کمنٹ آپ کا کچھ کہنا بھی آپ چاہ رہی تھی بہت سنگ شیپ میں لیکن جی جی ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں آگے کے لئے پلاننگ کرنی چاہیے تو ہم نے اپنے بجٹ میں اس بار اس کے لئے بجٹ بھی رکھا ہے اور ہم نے جو باڈی زیادہ آ رہی تھی باہر کے لوگ بھی جو یہاں پر ایڈمیٹ تھے باڈی کو یہی پر جلا کر جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے دو ایسی مشینے لگائی ہیں جس میں لکڑی بھی کم خرچ ہوتی اور دھوان بھی نہیں نکلتا پالوشن رہی تھے اور دو جو پرسیتیاں ہیں جو نوتیاں ہیں ان سے تمہیں لڑنا آئی لیکن بھوشی کی پلاننگ بھی پیرللی ہی کرنی ہے اگر وہ ہم چھوکے تو پھر ویسے چھوکتے رہ جائیں جیسا پچھلے کچھ دنوں میں چھوکنے کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے بہت شکریہ پرمیلہ پانڈے جی آپ اور سیوکتہ بھاٹیا جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس چرچہ میں اور اپنے شہر کا خیال ایک ماں کے طور پر رکھنے کے لئے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لئے نمسکار